ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں زمین آپ کو اپنی جانب نہ کھینچ سکے کیا آپ نے کبھی سمندر کے انڈے دیکھے ہیں اس کے علاوہ ایک ایسی جگہ بھی دکھائیں گے جہاں درخت شمال کے جانب جانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ رہیے گا میں گوشری خویس اور آپ دیکھ رہی ہیں پرسر خویدینو حجبات دی میسٹری سپانٹ نامی یہ جگہ دنیا کی عجیب ترین جگہوں میں شمار کی جاتی ہے جہاں کشش سکل آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ پرسران مقام کالیفورنیا میں واقع ہے جارج پریفت نام شخص نے زمین جب پہلی بار 1940 میں خریدی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس جگہ پرکشش سکل کسی اور انداز میں کام کرتی ہے لیکن جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا تو اس نے اس کو ایک پاک کی شکل دے دی اور اب لوگ یہاں مختلف تجربات کرنے آتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے فیزک سے آزاد محال میں محسوس کرتے ہیں چلیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں سمندر کے انڈے مڑراکی بولدرز بیچ نیزیلنڈ کا ایک باروف سیاحتی مقام ہے یہ بڑے بڑے گول پتھر یہاں کب اور کیسے آئے کوئی وسوق سے جواب نہیں دے سکتا شروع میں یہی خیال کیا گیا کہ یہ ڈانسوس کے انڈے ہو سکتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فوسلز میں تبدیل ہو گئے ہیں لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی یہ خاص قسم کے پتھر اس تھوڑے سی علاقے کے علاوہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے ناظرین پولنڈ میں موجود کرکٹ فورسٹ عجیب کہانیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جگہ ایلینز کا پسندیدہ مقام ہے جبکہ دیگر کئی مانتے ہیں کہ یہاں آسیب کا قبضہ ہے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ نوے سال پہلے یہاں سیڑھے درختی اگا کرتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خم آنا شروع ہو گیا ایک اور ہم بات یہ کہ ان تمام پودوں کا خم شمال ہی کے جانب ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور وہ بھی اس مقصوص علاقے میں دنیا کے لیے اس اب سے مشہور مصری کا ذکر کیا جائے تو نازکا لائنز کا نام سر فہرست آتا ہے محققین کے مطابق پیرو میں یہ لائنز دو ہزار سال پہلے بنائی گئیں تھیں لیکن ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہوائی جہاں سے اگر اس جگہ کا معاینہ کیا جائے تو معدوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف جانوروں کی شکلیں ہیں جو کہ کافی محنت سے بنائی گئی ہیں جیسا کہ مکڑی، بندر اور لزرد وغیرہ اس کے علاوہ کئی درخت اور پھول پودے بھی بنائی گئے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آج سے دو ہزار سال قبل بھی ان لوگوں کے پاس ایسی تکنالوجی موجود تھی جس سے وہ ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے جن کی مدد سے انہوں نے یہ ڈرائنگ تیار کی ہوگی ناظرین عام طور پر جھیلوں کا رنگ نیلا ہی ہوتا ہے لیکن لاک ہیلئر میں پانی کا رنگ سرخ کیوں ہے آسٹریلیا کی یہ جھیل بھی کافی عرصے محققین کے لیے ایک سوالیاں نکشان بندی رہی دراصل اس جھیل کا سرخ رنگ اس میں موجود بیکٹیریا کی وجہ سے ہے جسے ہیلو بیکٹیریا کہا جاتا ہے اس مقام پر یہ بیکٹیریا اتنی مقدار میں ہیں کہ اس نے پوری چھیل کو ہی اپنی لپیک میں لے رکھا ہے ناظرین آئرلن میں موجود گریٹ سکیلنگ نامی جزیرہ اپنے آپ میں پرسراریت سموئی ہوئے ہیں جڑوا پہاڑوں پر مشتمل اس جزیرے کو سب سے بہلے آٹھویں صدی میں دریافت کیا گیا لیکن اس پر موجود عمارتوں کی تاریخ کوئی نہیں جانتا جب پہلی بار برطانوی سیاہ یہاں پہنچا تو یہ خالی کھڑ رات دیکھ کر حیران رہ گیا لاکھ کوششوں کے باوجود آج تک ان کی تعمیر کا مقصد معلوم نہیں کیا جا سکا ناظرین ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اسی قسم کی ویڈیو ازلاتے رہیں گے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نگہبان